بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز حق ٹی وی جپان سے میں ہوں رانا عبرار حسین ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چھ سال بعد دوبارہ ہم نے آواز حق ٹی وی کا پروگرام کا آغاز شروع کر دیا ہوا ہے اور آپ دوستوں کا بیرون ملک سے اور جپان سے جو خوشی کے پیغامات ہمیں وصول ہو رہے ہیں ان کا میں تیہ دل سے مشکور و مغفور ہوں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری ویڈیو آئے اس کو فوری حاصل کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے آپ جو ہے وہ ہماری ویڈیو کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو میں اب آتا ہوں آج کے دو میسج آپ کے لیے نمبر ون کہ خالستان تحریک خالستان کے رہنما جن کا کینیڈا میں قتل ہو گیا ہر دیپ سنگھ اس کے لیے پوری سکھ برادری پوری دنیا میں یہاں تاکہ پاکستان میں بھی لاہور میں جو ہے وہ سراپا احتجاج اور غم و غصہ کا اظہار کر رہی ہے جس سے انڈیا کا بھارت کا بیانک چیرہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے جو ہر وقت واویلا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں بڑا آمن ہے سکون ہے اور ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے کشمیر کا ظلم تو ایک طرف ان نے تو اب دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کے بھی دیشتگردی کھلا دی ہے تو یہ دیشتگرد ہے بھارت اور یہ اس کو سن لینا چاہیے پوری دنیا کو کہ دیشتگرد ہے مودی مودی اسلام کا بھی دشمن ہے خالستان کے سکھوں کا بھی دشمن ہے لہٰذا اسے کسی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد میں آتا ہوں پاکستان کے انتخابات کا الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا اور وہ ان کے اعلان کے مطابق جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہو رہے ہیں جس کو پاکستان مسلم لیگ کے لیڈران اور میاں محمد نواز شریف اور سب نے اپریشیٹ کیا اور رانہ ابرار بھی اپریشیٹ کرتا ہے کہ اعلانہ ہو گیا انشاءاللہ اب آپ کو ہر طرف ببر شیر نظر آئیں گے اور انتخابات جو ہیں وہ بتا دیں گے اور ثابت کر دیں گے کہ جو الیکشن اگلی حکومت بنا رہی ہے وہ مسلم لیگ نون بنا رہی ہے اور میاں نواز شریف قائد محترم ببر شیر شیروں کے شیر وہ پاکستان 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں اور گج وج کے آ رہے ہیں اور شیروں ان کا ایسا استقبال ہونا چاہیے کہ رہتی دنیا تک یاد رہے اور پاکستان کی حکومت جب میاں نواز شریف کی حکومت آئے گی تو پاکستان ایشیا کا ٹائگر بند کے رہے گا ایشیا کا ٹائگر بند کے رہے گا رہے گا